موسیقی 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 یہ دیکھتی ہے کہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے اس کیا دیکھنا ہے اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا صرف یہ چیز دیکھتا ہے کہ اسٹوڈنٹ دوبارہ ہمارے پاس ویزے کے لیے آیا تو پچھلی اپلیکیشن میں اور اس اپلیکیشن میں کیا فرق ہے اس کے سوشل اکنومک فیملی سرکمسٹانسز ایجوکیشن سرکمسٹانسز میں کیا تبدیلی آئی ہے کہ ہم اپنا پچھلے ڈیسیجن کو چینج کریں اور اب اس کو ویزہ دیں اب وہ سرکمسٹانسز کیا ہوتے ہیں اور یونیورسٹی یا کالج کس سنس میں آپ سے وہ اپ ڈیٹ مانگتا ہے اور وہ کیا کیا ایویڈنسز ہو سکتی ہیں فار اگزیمپل ایک بچے نے دو سر پہلے ویزہ اپلائی کیا تھا انٹرمیڈیڈ بیس پہ اب اس نے بھی قوم کر لیا یا فور یئرز پہلے کیا اب اس نے ڈگری نہیں کر لی تو چینج آف سرکمسٹانسز ہو گئے لیکن اگر جس طرح ابھی جو بچے جو اس سر ریفیوز ہوئے ہیں جولائی اوگاست سپٹیمبر میں جب وہ ری اپلائی کرنے کے لیے آتے ہیں یا وہ کسی اور کے پاس جا رہے ہیں یا وہ خود کرنا چاہ رہے ہیں تو میری اس بارے میں ان کو ایک سجیشن ہے کہ آپ ایک سٹرانگ ایس او بھی ضرور بنائیں اور اپنی پری ایویس اپلیکیشن کے اندر جو ریفیوزل جس کے بعد ویزہ ریفیوز ہوا تھا اور اپنی جو مجودہ اپلیکیشن سمیٹ کر رہے ہیں یونویسٹی کو یا کالیج کو اس کے اندر یہ جسٹیفائی کریں کہ how this admission or visa application will be different from the previous one what changes you have on your profile what changes you have in your circumstances and what changes you have in your financial circumstances of yourself or of your sponsor اگر آپ ان چیزوں کے اوپر اپنی ایس او پی کے اندر جسٹیفائی کر دیں اور یہ پہلے یونویسٹی کو اور بعد میں immigration department کو یہ فرق بتا دیں اور جو circumstances کا difference ہے وہ اچھے طریقے سے انہیں positive way portray کر لیں تو آپ کو یونویسٹی آفر بھی دے دے گی اور بعد میں آپ کو ویزہ بھی مل سکتا ہے لیکن generally ایک بچے نے اگر انٹر کیا ہوا ہے اس کا سبٹمبر میں refuse ہوا ہے تو تین ماہ کے اندر اس کی کوئی education تو ایڈ ہو نہیں سکتی change of circumstances of education same رہیں گے اسی طرح تین ماہ کے اندر اس کے financial circumstances اس کے family circumstances اور other circumstances میں کتنی کو تبدیلی آ جائے گی تو جب ہم student کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ابھی apply نہ کریں تو اس کا مدل یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تین ماہ میں چار ماہ میں اس کے profile کی اوپر بچے کی اوپر کوئی ایسی change نہیں آئی جس کو ہم لے کے چلیں اور دوبارہ apply کریں اور university offer بھی دے دے اور immigration visa بھی دے سو ہماری ان تمام بچوں کو جن کا already refused ہے اور دوبارہ وہ apply کرنا چاہ رہے ہیں ان کو یہ advice ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی further education کچھ ہیدھر complete کریں اور تاکہ آپ کے profile change ہو circumstances change ہو then you can apply after one or couple of years اگر آپ ابھی apply کریں گے تو بہت کم chances ہیں آپ کو اچھا institute admission دے اور visa ملے اس کے بعد immigration department آپ کو visa دے لیکن lastly میں پھر یہ بات کہوں گا admission apply کرنے کے اوپر visa apply کرنے کے اوپر کوئی قانونی قدغن نہیں ہے کوئی پبندی نہیں ہے کوئی پروپشن نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے لیکن it's in the interest of the student کہ وہ پھر apply کرے دوبارہ time ضائع کرے دوبارہ پیسے ضائع کرے تو ہم یہ recommend کریں گے until or unless you have a strong profile which justifies the change of circumstances آپ فوری طور پر visa apply نہ کریں I hope کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کے بہت ساری curious اس میں answer ہو گی ہوں گی لیکن پھر بھی اگر آپ کا question ہے تو آپ ہمیں ویڈیو ایک نیچے کمنٹ کر کے question پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو reply کریں اور ہماری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو guide کیا جائے تاکہ وہ better condition دے سکیں thank you very much for your time اللہ حافظ